ججو سکائزن اپنی اینڈنگ میں اتر گیا ہے جہاں بھائی گے گے اکوتامی جے جگے کے کریئٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ جو شنجو کو شوڈان آرک چل رہا ہے وہ ججو سکائزن کا آخری آرک ہوگا مطلب یہ جو آرک چل رہا ہے سکونہ ورسیز ہمارے کریکٹرز کے بیچ میں وہ ایک فائنل آرک ہے اور وہیں بھائی ہمارے سامنے گے گے اکوتامی نے بہت ساری باتیں ریویل کری ہیں جہاں بھائی گے اکوتامی نے سکونہ کی اینڈنگ بھی بتا دیئے کہ وہ کیسے مرنے والا ہے اور بھائی گے گے اکوتامی نے یہ بھی ریویل کر رہا ہے کہ وہ دوسرے کریکٹرز کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور گو جو کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو جی کے بارے میں گے گے اکتامی نے بتایا کہ یو جی کا کوئی موٹیو نہیں ہے اپنی لائف میں مطلب جیسے ناروٹو ہے لوفی ہے لوفی کو پائرٹ کنگ بننا ہے اور ناروٹو کو ہکاگے بننا تھا پر جو یو جی ہے اس کا کوئی بگ موٹیو نہیں ہے انٹرو ورڈس اس کو ایک نورمل لائف ہیپی لائف چاہیے جو کی ایک نورمل یومن بینگ کو چاہیے ہوتی ہے وہیں بھائی گے گے اکتامی نے ایک شوکنگ بات ریویل کری انہوں نے بتایا کہ جب جی جی کے کی سٹارٹنگ وے لکھ رہے تھے اس میں یو جی اتادوری جی جی کے کا مین کریکٹر نہیں تھا میگومی ہونے والا تھا جی جی کے کا مین کریکٹر خیر اس نے مین کریکٹر بن کے ہی کیا اکھاڑ لیا وہ اب بھی سائیڈ کریکٹر ہی ہے پر بھائی گے گے اکتامی کو لگا کہ سٹوری بہت زیادہ بورنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے انہوں نے چینج کر دیا میگومی کو اینڈ یو جی کو مین کریکٹر بنا دیا اینڈ میگومی کو سائیڈ کریکٹر دن بھائی ہمارے سامنے یہ بھی بات آگئی کہ کوگی ساکی مر چکی ہے نوبارہ مر چکی ہے کچھ مہینوں پہلے تھیوریز چلی تھی کہ کوگی ساکی زندہ ہے وہ نیکس چیپٹر میں کسی طرح کمبیک کر سکتی ہے پر ہمارے سامنے جے جے کے کے رائٹر نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ نوبارہ is dead سائیڈ کریکٹر کو تو نہیں مارتا پر جو مین کریکٹر ہے ان کو مار دیتا ہے یہ کیا سین ہے وہیں گے گے کہتا ہے کہ بھائی سائیڈ کریکٹر لائک میں میں فینس کے ساتھ ایموشن بیلڈ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سائیڈ کریکٹر ہیں ان کا ایموشن فینس کے ساتھ بیلڈ نہیں ہویا ہوتا پر جو کائنڈا مین کریکٹر ہے جو ہائی لائٹ میں رہتے ہیں وہ فینس کا انٹرس زیادہ کھیچتے ہیں فین ان کے ساتھ ریلیٹ اینڈ ایموشن زیادہ بیلڈ کر پاتے ہیں تو اس وجہ سے ہی مجھے فینس کے ایموشن کے ساتھ کھیلنے سے بڑا مزا آتا ہے اس وجہ سے ہی میں نے گو جو کو مارا تاکہ فینس رویں بھائی تاکہ فینس کو تاکہ فینس کو درد پتہ چلے اینڈ پھر بھائی گے گے ریویل بھی کرتا ہے کہ جے جے کے اپنی فائنل شوڈاؤن میں ہے جے جے کے کا اینڈ آ گیا ہے یہ جو شنجو کو شوڈاؤن آرک ہے وہ جے جے کے کا فائنل آرک ہونے والا ہے اور یہ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے کوششن چھوڑتا ہے سب سے پہلا کوششن تھا ہے کہ میں میں اینڈ اوی اوی کے بیچ اس دن کیا ہوا تھا ہمیں اتنی ساری مسٹریز ہمارے سامنے ہیں بھائی ابھی تک جو کی کھلی نہیں ہے جیسے کی سکونہ کی بیک سٹوری سکونہ کی مدر کو نے جس کے بارے میں سکونہ نے مینشن کرا تھا پر بھائی جو مین کریکٹر سے گو جو سکونہ یو جی یو جی کے پیرنٹس ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا چلا جو کی ایک بگل ہوگا اگر ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا چلا سیریز کے انڈ تک اب بات کرتے ہیں جو نیکس چیپٹر آئے گا انڈ جو اس چیپٹر میں ہوا انڈ بھائی ہم اس چیپٹر کے لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ انجل آتی ہے انڈ اینجل اپنا سب سے تگڑا مویوز کرتی ہے جیکب لیڈرز انڈ یہ چیپٹر یہیں ختم ہو جاتا ہے انڈ بھائی میں تمہیں بتا دوں کہ جیکب لیڈرز اتنا تگڑا اٹیک ہے کہ جب پچھلی بار انجل نے جیکب لیڈرز یورز کرا تھا سکونہ کے اوپر تو سکونہ کی فٹ کے ہاتھ میں آگئی تھی انڈ تم بلیو نہیں کروگی کہ نیکس چیپٹر میں سکونہ کا بھرتا بننے والا ہے پر بھائی پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے ہمارے سامنے گو جو کی بوڈی اور بھائی ہم شروع سے یہ تھیوری لگاتے آ رہے ہیں کی کیا ہو اگر سکونہ نے گو جو کی بوڈی کے اندر کنٹرول لے لیا تو کتنا تگڑا میسکر ہوئے گا پھر کیا مونسٹر کیریٹ ہوگا گو جو انڈ سکونہ کی پاور سے انڈ بھائی یہ نیکس چیپٹر میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا اگر جیکب لیڈرز سے سکونہ میگومی کی بوڈی میں سے لکل گیا تو وہاں پر اس کے سامنے ایک گفٹ پڑا ہے بھائی اس کے سامنے ایک کھولی بوڈی پڑی ہے نان ادر دین گو جو کی تو بھائی وہ اس میں چلا جائے گا رائٹ نا اور پھر بھائی اس پر ڈبل پاور آ جائے گی میں ملتا ہوں تمہیں نیکس ویڈیو میں اور گرمی ہو رہی ہے اور بائی بائی